شادی کے بعد دو چار سال بچہ رہی ہوا گھورا جاتی ہیں مولانا ساں بچہ دیں گے نہیں تابیس دے دو گھول گھول کے پلاو ہمارے ہاں یوپی میں کچھ زیادہ خرافاتیں ہیں بنگال میں بھی ہوں گی ہمیں نہیں معلوم ہم دو خرافاتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں سننے کو ملتا ہے ایک مولوی نے مسجد کے حجرے میں کہا کپڑے اتارو اوپر کے کیا ہوگا کہ ہم یہاں قرآن بل لکھا جائے گا جعفران گھول کے یہاں سے لے کے پورے جسم پر لکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے اور بے شرم عورت کھول دیتی ہیں لو لکھو پیٹ پہ لکھوا رہی ہیں جعفران سے قرآن کی آیتیں لکھ کر پرچی بنا کر کہا جاتا ہے کہ لو اس کو تم قبر کے نیچے شرمگاہ کے طرف باندھ لینا بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا یہ سب صورتیں ہو رہی ہیں مولوی نہ تابیز دے سکتا ہے نہ پانی میرے بھائیوں اگر شریعت کی روشنی سے دیکھا جائے شرعی نکتے نظر سے دیکھا جائے تو اللہ کی قسم پانی پڑھ پک کر دم کرنا تیل وغیرہ پہ پڑھ کر دم کرنا ان کا بھی ثبوت ملتا نہیں ہے بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں اختلاف ہے بہت سے علماء نے کہا نہیں پانی پڑھ کے دیا جا سکتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی پڑھ کر دم کرنا بھی جائز نہیں ہے کوئی سریح اور صحیح حدیث موجود نہیں ہے اس کے برخلاف وہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھونک مت مارو آپ نے دیکھا ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ اور کھانا شروع کر دیتے ہیں اگر پھونک سے برکت ہوتی تو حدیث میں حکمی ہوتا کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے کھانے میں دم کرو اور پھر کھاؤ ایسے پلیٹ اٹھاؤ بسم اللہ اب کھاؤ کیوں پھونک میں برکت ہے نا تو پھر پھوکو پھر کھاؤ نا لیکن نہیں آپ نے کہا بسم اللہ اور کھانا شروع کریے آپ کھانے کے لیے بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ شروع جو کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے تو اللہ کے نام سے کھانا نہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کیجئے یہ ہے لکھنا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ اب آپ لکھئے کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بسم اللہ جہاں جتنا ثبوت ہیں وہاں اتنا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو تو اللہ کا نام بسم اللہ ہو گیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمان رحیم کہو صرف اللہ کا نام بسم اللہ بسم اللہ کہل ہو گیا اور اگر بسم اللہ کا ملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پھر آپ قربانی کریں گے تو کیا کہیں گے جانور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے ہو وہاں پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو کیوں وہاں نہیں بتایا وہاں کیا بتایا بسم اللہ واللہ اکبر دنیا جانتی کہ وہاں رحمان الرحیم پڑھنا عقل کے خلاف ہے کیونکہ وہاں جانور کو زباہ کیا جا رہا ہے اور وہاں کوئی کہے گا بسم اللہ الرحمان الرحیم تو آدمی کہے گا یہ کہاں رحم ہیں ایک طرف جانور کاٹ رہے ہیں دوسری طرف رحمان الرحیم بڑا رحم کرنے والا انتہائی رحمان ہے تو میرے بھائیو اس لیے جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اتنا کرو ایمان کا تقاضی یہی ہے میرے بھائیو کیا کہا خولہ بنت سالبہ ان کے پتی نے ان سے ایک بار غصے میں کہہ دی انتہائی علیہ قضار امی تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے کیا سمجھتی تو اپنے آپ کو ہم لوگوں میں بھی ایسا ہو جاتا نا کبھی کبھی بیوی بہت نقلے دکھائے اممہ بن گئی میری کبھی غصہ ہو گئی جیسے میری